چناؤ آئیوگ بیہار میں اس بار تین چرنوں میں چناؤ ہونے ہیں اور دس نومبر کو پڑنام آئیں گے پانچ سال پہلے اسی سمیں بیہار میں چناؤ پرچار کا زور تھا اور سبھی راجنیتک دل اپنے سہیوگی دلوں کے ساتھ چناؤ میدان میں اترنے کی تیاری میں جھٹے تھے پچھلے چناؤ میں 243 ویدان سوا سیٹوں پر چناؤ کے بعد 8 نومبر 2015 کو جب چناؤ کے نتیجے آئے تو سب سے زیادہ چوکانے والا نتیجہ بھوچپور زلے کے تراری ویدان سوا سیٹ کا رہا تراری سیٹ اس لیے چرچہ میں آئی کیونکہ یہاں ہار جیت کا انتر محض 272 متوں کا تھا 2015 میں سب سے کم ہار جیت کا انتر والا پینام یہی رہا تھا تراری ویدان سوا سیٹ پر 14 امیدوار میدان میں تھے اور یہاں مقابلہ سی پی آئی ایم ایل مہا گڑبندن اور انڈیے کے بیچ تھا مہا گڑبندن کی اور سے یہاں کانگریس تو انڈیے کی اور سے لوگ جنشکتی پارٹی کا امیدوار میدان میں تھا کل قریب 2,86,000 متداتاؤں والے تراری ویدان سوا سیٹ پر لگ بگ 1,53,000 ووٹ پڑے جس میں تقریباً 1,49,000 ووٹ وید پائے گئے اس طرح یہاں پر ساڑھے 53 فیصد ووٹ پڑا تھا ان تینوں دلوں کے امیدواروں کو 40,000 سے زیادہ ووٹ ملے لیکن انتیم دور کی لڑائی سی پی آئی ایم ایل اور ایل جے پی کے بیچ رہی اور جیت کا فاصلہ 272 متوں کے انتر سے رہ گیا بھارتی ایک امیونیسٹ پارٹی کے صدامہ پرسات کو 44,050 ووٹ ملے تو لوگ جنشکتی پارٹی کی گیتہ پانڈے 43,778 ووٹ ہی حاصل کر سکیں کانگریس کے اکھیلیش 40,957 ووٹ کے ساتھ تیسرے اسطحان پر رہے خاص بات یہ رہی کہ یہاں سے نوٹا یعنی نن آف دا ایباو چوتھے اسطحان پر رہا اور اسے 358 ووٹ ملے 2015 کے چناؤں میں یہ سب سے چھوٹی ہار کا ریکارڈ 272 ووٹوں کا رہا جبکہ 2010 کے چناؤں میں دربھنگا زیلے کے कی اوٹی ویدھان سوہ سیٹ میں سب سے چھوٹی ہار کا ریکارڈ بنا تھا جو محض دو انکو تک سیمٹ گیا تھا یہاں پر ہار جیت کا انتر صرف 24 ووٹوں کا رہا تھا پانچ سال کا وقت گزر چکا ہے اور پھر سے چناؤں پرچار زور پکڑتا دکھ رہا ہے ایک طرف راجنیتک پارٹیاں اپنی پارٹی کی اور گڑ بندن کو لے کر ایکشن میں ہیں تو وہیں پرتیاشی اپنی ٹکٹ کے لیے پریاثرت ہیں ان سب کے بھی چناؤں آیوک تیاری میں جھٹا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس بار 10 نومبر کو جیت ہار کا سب سے کم انتر کس ویدھان سوہ سیٹ کا رہتا ہے لائف سیٹیز سے میں شاداب ملک دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو ہم دیتے رہیں گے بیہار راجنیتی سے جوڑی جانکاری اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھی فیس بک پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں